بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ کے رحمت کرم فضل کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیرت کے ساتھ ہوں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا تو آج کا بلوک شروع کرتے ہیں یار بہت دن ہو گئے ہیں بھائی ہم اپنے پیٹ ہاؤز میں کوئی نئی جیز نہیں لے کیا ہے تو آج یار میں سوچ رہا تھا کہ ہم کبوتر لے کے آئیں اور ایک پیر فینسی کبوتروں کا تو ابھی چلتے ہیں ہم برڈ شاپ پہ وہاں سے جو پیارے کبوتر لگے ہمیں وہ ہم اپنے پیٹ ہاؤز کے لیے لے آئیں گے تو ابھی چلتے ہیں ہم برڈ شاپ پہ تو جی دوستو یار فائنری مہی ہم آگئے ہیں یار برڈ شاپ پہ اور یار ہم نے یہاں پہ کبوتر سلیکش دی ہیں مجھے اور عثمان کو بہت پسند آئے ہیں خیر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ساتھ میں یار ریٹ کر کے دیکھتے ہیں دعا کریں یار ہمارا ریٹ ہو جائے کیونکہ بہت پسند آئے ہیں یہ جی دوستو یار یہ جو ہمارے بلکل سامنے بلیک والا کبوتر کھڑا ہے ہمیں ایک یہ پسند آیا ہے اور ایک یہ والا یار جس کے پاؤں بے بال ہے کہ یہ بلیک ہو گیا یہ دونوں میں پسند آئے ہیں اب ان کا ریٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھئی عثمان خود ہی دکاندار بنا ہو گیا یہ دیکھو یہ آگیا بھئی نہ رہا آگیا مدھی بکڑو رکھو اس والے دروازے سے آگئے یہ بھئی عثمان کا آتی نہیں جا رہا اس تک ایک منٹ بند کر دوں پہلا چلو جی جی بھئی عثمان ہماری دل ہو گیا یا آپ نے سکتہ سیلی ہے جو ہمیں مساند آئے تھے ہم نے وہ ہی لینا ہے تو وہ بھی جا کے ملکہ ہم پیٹا ہوس میں اور انہیں یار پیٹا ہوس میں چھوڑ گیا ابھی ان کا پنک کو کارڑ گیا کیونکہ یار ہو نہیں نہ جائے تو اس بھی ابھی لے کے چلتے ہیں انہیں پیٹا ہوس میں تو جی بھئی عثمان آگئے ہم لوگ واپس پیٹا ہوس میں اور آپ لوگ کو ایک چیز بتانا تمہیں بھول گیا یار کل ہم گئے ہوئے تھے اور اس پہ تو ہم گرنی تھے میں اور اما لوگ تو گھر میں عثمان حسن تھے انہوں نے سبھی برڈز بند کیے تھے جب ہم نے صبح ان کے کیجز کھولے ہم نے سبھی برڈز کے تو یار ہمارا ایک کبوتر کم تھا تو لوجک کی بات یہ ہے کہ یار آج ہم جب گئے ہیں برڈز شاپ پہ تو آگے کیج میں یار ہمارا کبوتر ہم دیکھے ہم نے کہا انکل یہ کیسے آیا کے پاس تو وہ کہتے کہ ہم نے خرید ہے کوئی بیچ کے گیا صبح کو تو ہمارا کبوتر شاید اڑ گیا تھا کسی نے پکڑ لیا اور پھر وہ بیچ آئے جا کے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو کبوتر ہیں اب وہ ہم تین کبوتر لے کے آئے ہیں یہ دیکھو یار دوستو یہ ہمارا کبوتر تھا ہمارا جو ابھی ہم لے کے آئے ہیں جو رات سے غائب تھا ہم اتنا پریشان تھے اس کی وجہ سے اور یہ ہمیں شاپ پہ ملا ہے اور یار یہ جو ابھی ہم لے کے آئے ہیں شیرازی کبوتر ان کو اسمان چھوڑتا ہے نیچے اسمان نیچے چھوڑو کہ کیا کرو گے ان کا نیچے چھوڑ دو نہیں جاتے کہیں کتنا اڑ لیں گے کتنا یہ کم اڑتے نہیں ہیں چلو نیچے چھوڑا ان کو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو بسم اللہ چلو دوسرا بھی چھوڑ دو نا جلدی دوستو یار دوسرا ہمارا کبوتر یہ ہے یار آج ہم لے کے آئے ہیں اپنے پیٹ ہاؤز میں شیرازی کبوتر وہ دیکھو یار حالانکہ ان کا کیج بھی نہیں ہے اگر پھر بھی وہ کیج میں جانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دیکھوڑ گیا حسین اس کو نیچے اتارو تو یار یہ ہے ان کا فرنٹ ماشاءاللہ پیارے ہیں یہ دیکھو یار ان کے پاؤں پر بال بھی بہت زیادہ ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ ہے ہمارے شیرازی کبوتر تو جی دوستو یار ابھی ہم نے اپنے جو لکے یہ سوری شیرازی کبوتر لے کے ہیں ان کو یار ہم نے کیج میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ اڑے نہیں اور یار آج ہمارے بچوں کو چڑھا ہوئے صفائی کا زنون کیونکہ پیٹ ہاؤز ہمارا بہت گندہ ہوا تھا کیونکہ کافی دنوں آگے تھا صفائی نہیں کی یار اس کی صفائی جو ہے وہ ہر دو چار دن بعد کرنی پڑ جاتی ہے کیونکہ یار اب ہم لے کے آتے ہیں گھاس وغیرہ لے کے آتے ہیں جو پٹھے شٹے لے کے آتے ہیں جو پٹھے بچ جاتے ہیں پھر وہ ایسے مطلب کہ کچھرا ٹائپ ہو جاتا ہے تو آج میں نے کہا تھا اسمان کو یار صبح کریں لیکن بھائی ان کو جذبہ چڑھا ہوئے اسمان کو دیکھو کیسے ماس لگا کے ڈاکٹر بن کے بچارات بھائی کہہ رہے ہیں تو خیر اچھی بات ہے یار پیٹا صاف رکھنا چاہیے اور یہ رہے ہیں ہمارے حسن بھائی حسن بھائی پہنچ پڑھو کدھر گئے تو یہ یار یہ حسن بھی آج کام کروا رہا ہے ہمارے ساتھ تو جو گھاس کٹھا کیا تھا اسمان نے وہ حسن اس کو ایک توڑے میں ڈال کے باہر پھینک کے آ رہا ہے چلو چلو شہبہ جلدی کرو اور یار یہ صفائی کر لیں جلدی جلدی پھر ہم اپنے سبھی برڈز جو ہیں اپنے مطلب کہ جو شرازی کبوتر ہیں وہ اپنے پہلے والے کبوتروں کے ساتھ انہیں بھی کھولتے ہیں تاکہ وہ بھی پیٹھا اس میں گھوم پھر لیں اور کھانا شانا کھا لیں چیک کرو بھائی حسن صبر کرو میں ساتھ اٹھواتا ہوں جی بھائی یار یہ دیکھو کیا ہو گیا ہے پیچھے ہوئے 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 یہ وہی گراؤنڈ ہے بھائی جہاں میں نے تم لوگوں کو بولا تھا کہ ہم اپنے ریبٹس لا کے چھوڑیں گے مگر صبح سے میرا اتر دیانی نہیں کیا ہم کبوتر لینے گئے وہ دوسری سیٹ سے گئے تھے تو اب ہم کچھرا پھینک نہیں آئے بھائی جو اندر کھٹھا کی ہے پیٹھا اس کا تو مجھے یاد آگیا میں نے ادھر دیکھا تو یار مجھے یاد آگیا کہ میں نے ریبٹس چھوڑنے تھے یہاں پہ لا کے تو مگر آر یار انہوں نے یہاں پہ وادی ہے پہلی اپنی یعنی کے خل پھیر دیا ہے تو خیر ہمارے بھائی ریبٹس اب یہاں نہیں آسکتے وہ پیٹھا اس تک ہی رہیں گے تو ہم بھی چلتے ہیں اندر لے کے آئے ہیں تو یہ جناب اڑ رہا ہے تو یہ اڑ گیا یار عثمان کے ہاتھ سے ادھر کو آرہا میری طرف یہ دیکھو او خدا یار یار بھائی یہ ہمارا کبوتر بیٹھ گیا اب دعا کرو یار نیچے آجائے بھاگنا جائیں کئی اور اس کو آج چھوڑنے والا تو نہیں ہوں یار یہ اس نے دوبارہ بڑھان لی ہے کدھر گئی کدھر گئی کدھر گئی گھر چلے جا دعا کرو یار رہتے زیادتی ہو رہی ہے میں بھاگ کے پیٹھا ہوں یا یہ گھنکے پھر واپس آگئے یہ دیکھو جی بھائی یار فائنلی جو ہے ہمارا کبوتر خود ہی اڑکے واپس آگیا ہمارے پیٹھا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی ایک تو یہ ہمارے ابھی نہیں ہوئے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ یار اور ادھر آئے گا کبوتر واپس یہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ کی جو ہے نا مادی جو ہے اس کے ساتھ مطلب کہ یار دی بڑی وہ اتھے سی اتا کر کے واپس آگیا نہیں تو بھائی کوئی چانس نہیں تھا ہمارے پیسے گل ہو جانے تھے یار شکر ہے کہ واپس آگیا کسی بہانے سے تو آیا واپس اسی چکر میں ہم نے اپنے سبھی کبوتر کھول دیا تھے کہ ان کو دیکھ کے وہ کبوتر واپس آگیا تو شکر ہے کہ وہ واپس آگیا تو ابھی یہ حسن کو بیجا ہو ہم نے پٹھے لینے کے لیے تو حسن پٹھے لیا ہے پھر انہیں ہم دیتے ہیں یار یہ کھائیں اور پھر یہ سو جائیں کیونکہ اندھیرہ ہونے والا ہے جی بھائی یار عثمان لے آیا ہے حسن کے ساتھ جا کے پٹھے تو ابھی میں دے رہتا ہوں انہیں مرگیوں کو دے دی ہیں وہ کھا رہی ہیں مرگیاں اور ساتھ میں کبوتر ہیں اور ٹرکش برڈ کا بھائی یہ ہی ساب رہتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ چڑھ کے کھا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے فینسی ریبٹس ہیں ان کو بھی یارم دے آتے ہیں وہ بچارے سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ادھر کم ہی آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چنٹو منٹو مارتے ہیں اسے تو وہ لوگ ادھر ہی کھڑے ادھر ہی ہیں تو انہیں میں جا کے ادھر دے آتا ہوں چلو بھئی آجاو آجاو ادھر آجاو تو جی دوستو یار آج کے ولوگ میں اتنا ہی انشاءاللہ سبسکرائب ویڈیو کا لائک اور شیئر لازمی کریگا کل ملتے ہیں انشاءاللہ فیمان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی